اسلام علیکم دوستو جی تو آج یہ میرے پاس سامسنگ اے 32 کا موبائلہ تو اس کا جو فرسٹ گلاس ہے ٹاچ گلاس وہ بروکن ہوا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے یہ اوپر والی سائیڈ سے ٹوٹا ہوا ہے تو آج انشاءالہ اس کی جو اریجنل ایلی ڈی ہے اوریجنل ڈسپلی ہے تو اس کا جو فرسٹ گلاس ہے ٹاچ گلاس ٹوٹا ہوا اس کو بالکل اتیاز سے چین کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کی ورکنگ ورہا چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ورکنگ ورہا بلکل اچھے سے کر رہا ہے بلکل پرفیکٹ کر رہا ہے تو اریجنل اس پر ڈسپلی لگا ہوا ہے تو یہ میرے پاس کھلا ہوا آیا ہے ایک شاپ کیپر کی طرف سے تو اس کو ابھی کھولتے ہیں کھول کے تو بلکل اچھے سے اس کا اوسیہ کرتے ہیں یہ تو یہاں پہ میں مکمل طور پہ فون کو چیک کر چکا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والی سائٹ سے اس کا جو فرانٹ گلاس ہے ٹوٹا ہوا ہے بروکن ہوا ہوا ہے تو یہ سامسنگ 32 کا موبائل ہے اوریجنل ایلی ڈی ہے تو آج اس کا ہم کس طرح بلکل آسانی سے اس کا جو بروکن گلاس ہے فرسٹ گلاس ہے ٹاچ گلاس چینج کریں گے وہ بلکل ایزی طریقے سے آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو کس طرح ہم اپنی جو اریجنل ایلی ڈی ہے تو اس کو کڑے سے کیسے اتار سکتے ہیں کڑے سے رموف کیسے کر سکتے ہیں یہ تھوڑے تھوڑا مشکل ہوتی ہے دوسرے پینل کی نسبت دسپلی کی نسبت یہ تھوڑا مشکل ہوتی ہے ایلی ڈی کو باہر نکالنا بلکل سیف سیفلی طریقے سے باہر نکال کے اس کا جو اوسیہ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو سپریٹر پہ رکھ کے اچھے سے گرم کر لیتا ہوں تو اچھے سے گرم کرنے کے بعد ابھی میں ٹیوزر کی مدد سے پریشر والا بٹن دبا کے تو بورڈ کو کڑے کو تھوڑا اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ دسپلی کے اندر ایلی ڈی کے اندر جگہ بن جائے تو میں ہارڈ پیپر ڈال کے تو اپنا ڈسپلی رموف کر سکوں تو لیکن یہ کافی زیادہ ہارڈ لگا ہوا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ کیمیکل کا استعمال کرتا ہوں جو میں نے ڈسپلی رموف کرنے کے لیے کیمیکل بنایا ہوا ہے تو ماؤس کا استعمال کرتا ہوں تو وہ لگا کے تو پھر میں اپنی جو ایلی ڈی یا ڈسپلی اس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ اچھے سے میں کیمیکل لگا کے تو اس کو دوبارہ سے سپریٹر پہ رکھ کے گرم کرتا ہوں اور پریشر والا یہاں پہ بٹن دبا کے تو میں بورڈ کو دوبارہ سے ٹیوزر کی مدد سے تھوڑا اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جگہ بن جائے تو یہاں پہ میں نے پریشر والا بٹن دبایا ہوگا اور ٹیوزر کی مدد سے میں بورڈ کو جو کڑا ہے اس کو تھوڑا اوپر اٹھاتا ہوں تاکہ اس کے اندر جگہ بن جائے اور میں کوئی بھی اپنا ہارڈ پیپر ڈال کے تو اپنی LED جو ڈسپلی ہے سکرین ہے اس کو رموو کر سکو اتار سکو تو یہاں پہ یہ کافی زیادہ ہارڈ لگی ہوئی ہے اوریجنل ہے کافی ہارڈ لگی ہوئی ہے تو لیکوڈ سے بھی ابھی کوئی خاص اترنے کے چانس سے نظر نہیں آرہے تو یہاں پہ ابھی میں اس کو اٹھا لیتا ہوں تو یہاں پہ میں تھوڑا اور ابھی اس کو کیمیکل لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ سپریٹر پہ اگر نہیں اتر رہی تو یہاں پہ میں بلیڈ کا استعمال کرتا ہوں کیمیکل لگا کے تو بلیڈ کی مدد سے تھوڑا ڈسپلی کو LED کو LCD کو تھوڑا اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے کیمیکل جو اچھے سے لگایا ہوگا کیمیکل لگانے کے بعد میں بلیڈ کی مدد سے جو LED اپنا ڈسپلی ہے اس کو میں اچھے سے بلکل احتیاط سے میں اوپر اٹھاؤں گا تو یہاں پہ میں بلیڈ کا استعمال کرتا ہوں تو بلکل آرام سے بلیڈ تھوڑی ڈال کے تو میں جگہ بنا لی ہے تو یہاں پہ ابھی میں جو اوسیا پہ اوسیا والا بیک پیپر ہارڈ پیپر ہوتا ہے وہ ڈسپلی کے اندر LED کے نیچے ڈال چکا اور یہاں پہ میں اپنا ڈسپلی LED ہے وہ بلکل آسانی سے یہاں پہ میں رموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں بلکل احتیاط سے رموو کروں گا تو ساتھ یہاں پہ میں ایم بی سی کا استعمال کروں گا کیونکہ جو اوریجنل LED ہوتی ہے یہ مکمل طور پہ نیچے فکس ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پہ ایم بی سی کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جو لائٹ پیپر نہیں ہوتے LED کے پیپر وغیرہ نہیں ہوتے تو اس لیے ایم بی سی کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ایم بی سی پیپروں کے اندر جانے کا کوئی چانس نہیں ہوتا تو اس لیے پہ میں یہاں پہ ایم بی سی کا استعمال کرتا ہوں ایم بی سی کا استعمال کرتا ہوں یہاں پہ اپنے ڈسپلی کو LED کو بلکل آسانی سے بلکل اتیاز سے یہاں پر موو کر لوں گا تو یہاں پر ایم بی سی کا میں کافی زیادہ استعمال کر رہا ہوں تو تاکہ میری جو ایل ایڈی ہے میرا ڈسپلی ہے وہ بلکل ایزلی ایسانی سے میں اتار سکو اور موو کر سکو اور میرا جو ڈسپلی ایل ایڈی وہ ڈیمج نہیں ہو تو یہاں پر میں پیپر کو مکمل طور پر اندر ڈال چکا ہوں تو یہاں پر میں ایم بی سی اور ڈال لیتا ہوں اچھے سے ایم بی سی ڈال لیتا ہوں تاکہ ڈسپلی کے اندر ڈسپلی کے نیچے مکمل طور پر ایم بی سی چلی جائے اور میں ڈسپلی کو بلکل آسانی سے یہاں پر رموو کر سکو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایم بی سی کافی زیادہ ڈالی تو ڈسپلی میرا بلکل ایزلی آسانی سے رموو ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایل ایڈی کو ڈسپلی کو سکرین کو بلکل آسانی سے رموو کر چکا ہوں اتار چکا ہوں تو ابھی یہاں پر میں اس کا جو بروکن گلاس ہے ٹوٹا ہوا گلاس ہے فرسٹ گلاس ٹاچ گلاس ہے اس کو رموو کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ جو میڈیا والی سٹیپ ڈسپلی کے ساتھ سکرین کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے میں اس کو رموو کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں جو ہارڈ پیپر ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کی جو سٹیپ ہے اس کو رموو کرتا ہوں تو یہاں پر میں تھوڑا ایم بی سی کا استعمال کرتا ہوں ایم بی سی ڈال کے تو میں سٹیپ کو یہاں پر بلکل ایزی لی ایسانی سے رموو کر لیتا ہوں تو اگر آپ ایدھر ایم بی سی نہیں ڈالتے ایم بی سی کے بغیر اتارتے ہو تو آپ کا میڈیا ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نیچے مکمل تو اور پر ٹیپ لگی ہوتی ہے چپکی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پر ایم بی سی کا استعمال کرنے سے بلکل ایزی لی ایسانی سے سٹیپ کو ہم ڈسپلے سے ایدھر کر سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی میں ٹیپ کا استعمال کرنے والا ہوں تو یہاں پر ٹیپ لگا لیتا ہوں جس جہاں سے میرا جو گلاس ہے ٹاچ گلاس ہے بروکن ہوا ہوا ٹوٹا ہوا تو وہاں پر میں ٹیپ لگا لیتا ہوں تو سپریٹر پر کچھلا بکھر جاتا ہے تو یہاں پہ ٹیپ لگانے کے بعد ابھی میں بلیڈ کی مدد سے صاف کر لیتا ہوں جس سائٹ سے میں وائر کو ڈالنے والا ہوں تو اس سائٹ سے میں ابھی اچھے سے صاف کر لیتا ہوں بلیڈ کی مدد سے تو یہاں پہ اوپر والی سائٹ سے اس کا جو بروکن گلاس ٹوٹا ہوئے تو اس لئے میں نیچے والی سائٹ سے میڈیا والی سائٹ سے اس کو اچھے سے صاف کر کے تو نیچے والی سائٹ سے وائر کو ڈالنے والوں تو یہاں پہ میں بالکل احتیاط سے وائر کو ڈال لیتا ہوں صاف کر چکا ہوں صاف کرنے کے بعد ابھی میں وائر کو بالکل احتیاط سے ڈال لیتا ہوں تو یہاں پہ زور کافی زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ LED جو ہوتی ہے اس کا اسیہ پیپر مکمل طور پر خوشک ہوا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا اتارنا مشکل ہوتا ہے تو وہ زور کافی زیادہ لگ رہا ہے وائر بار بار ٹوٹنے کے چانسز ہے وائر بار بار ٹوٹ بھی رہی ہے لیکن یہاں پہ میں بالکل احتیاط سے بلکل ارام ارام سے اپنے گلاس کو رموو کروں گا کیونکہ یہاں پہ زیادہ زور زبردستی یا جلد بازی وہ نقصان دے ہوتی ہے تو اگر آپ زور زبردستی کرتے ہو تو آپ کی جو LED LCD اے ڈسپلی وہ ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ڈیمج ہو سکتی ہے تو اس لیے میں بالکل احتیاط سے بلکل ارام ارام سے اپنے گلاس کو یہاں پہ رموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں دو تین دفعہ وائر کو آگے پچھے لے کے جاؤں گا تو اپنے گلاس کو بلکل ایزلی اسانی سے رموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں جو وائر استعمال کرتا ہوں وائر بلکل بریک سائز کی استعمال کرتا ہوں 0.04 والی وائر استعمال کرتا ہوں تو اس لیے آپ بھی بریک سے بریک وائر استعمال کرو اگر آپ موٹی وائر استعمال کرتے ہو تو اس کی آپ کی جو LCD ہے وہ ڈیمج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا اس میں بلک ڈوٹ وغیرہ آنے کے مکمل طور پر چانسز ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا گلاس جو اتر چکا ہے اور اس کا آپ آسیا پیپر بھی چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ کافی زیادہ خوشک ہوتا ہے تو اس لیے یہ وائر زور کافی زیادہ لیتی ہے وائر بار بار ٹوٹتی ہے تو یہاں پہ ابھی میں اپنا جو آسیا پیپر ہے اس کو اچھے سے صاف کر لیتا ہوں جو آسیا پیپر اوپر لگا ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے صاف کر لیتا ہوں اچھے سے صاف کرنے کے بعد آگے اس کا مکمل طور پر میں آسیا کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرا ڈسپلی ہے جو LCD سکرین میری مکمل طور پر صاف ہو چکی ہے تو صاف کرنے کے بعد ابھی سب سے پہلے یہاں پہ میں آن کر کے اپنے ڈسپلی کو چیک کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے ڈسپلی کو باہر نکالا کڑے سے باہر نکالا بروکن ٹوٹا ہوا ٹاچ جو وہ اتارا تو اس دوران جو میرا ڈسپلی LCD سکرین ہے وہ ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پہ میں آن کر کے اس کو لازمی چیک کر لیتا ہوں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ میرا ڈسپلی ڈیمج وغیرہ تو نہیں ہوا بلکل ٹھیک ہے تاکہ اس کا میں آگے مکمل پراپر طور پر اس یہ کر سکوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلی مکمل طور پر آن ہو چک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپلی بالکل ٹھیک ہے ڈیمج وغیرہ نہیں ہوا یا اس میں کوئی بلیک ڈاٹ وغیرہ لائن وغیرہ کچھ بھی نہیں آئی تو یہاں پہ اچھے سے چیک کر چک ہوں چیک کرنے کے بعد ابھی میں اس کو دوبارہ سے اتار لیتا ہوں جو سکرین ہے ڈسپلی ہے ایلیڈی کو دوبارہ سے نکال کے تو میں اچھے سے اس کی صفائی ابھی کرنے والا ہوں تو یہاں پہ صفائی بالکل اچھے سے کرنی ہوتی ہے تو یہ میرے پاس LCD کلینر ہے پاور نیٹ والا کا تو اس کے استعمال سے اس کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنی جو LCD ہے ڈسپلی اس کو اچھے سے سکرین کو صاف کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کی سکرین جو LCD ہے وہ جتنا زیادہ اچھے سے ہوگی اتنا ہی اچھا اور پراپر طور پہ اچھا آپ اپنا اوسیا کر سکتے ہیں تو اس لئے میں یہاں پہ صفائی اس کی بالکل اچھے سے بہت اچھے سے صفائی کر لیتا ہوں تاکہ اوپر کوئی بھی کچھرا وغیرہ یا اوسیا پیپر کا کوئی ذرہ وغیرہ نہ رہ جائے تو اس سے آپ کا جو اوسیا وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے اندر ہوا وغیرہ یا وائٹ بابل رہ جاتے تو یہاں پہ میں گلاس لگانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں اوسیا پیپر جو ہوتا ہے اس کو اتار لیتا ہوں اتار کے تو یہاں پہ ابھی میں اوپر گلاس لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ میں بلکل احتیاط سے گلاس کو LCD کے اوپر لگانے والا ہوں تو بلکل برابر اس کو دیکھتے ہوئے تو بلکل اچھے سے یہاں پہ میں گلاس لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گلاس کو لگا چکا ہوں اور بلکل اچھے طریقے سے میں گلاس کو اوپر LCD کے اوپر اڈجس کر سکا ہوں لگا چکا ہوں تو گلاس لگانے کے بعد ابھی میں اس کو مشین کی طرف لے چلتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اس کو پریس والے اسے میں رکھنے والا ہوں تاکہ میں LCD اور گلاس کو آپس میں پریس کر سکا ہوں لگا سکا ہوں تو یہاں پہ پریس والے اسے میں رکھ کے تو میں پریس والا جو بٹن اس کو دبا دیتا ہوں تو یہاں پہ میرا ڈسپلی ہے جو وہ پریس ہو چکے تو 20 سیکنڈ کے لیے یہاں پہ اس کو پریس کر کے رکھے گا تو پریسنگ والا کام مکمل ہونے کے بعد ابھی میں اس کو نکال کے تو ڈی ببل جو پریشر والا کام ہوتا ہے اس میں رکھنے والا ہوں تاکہ اس کے اندر جو ہوا وغیرہ یا چھوٹے چھوٹے وائٹ ببل وغیرہ رہ جاتے ہیں ان کو میں صاف کر سکوں ان کو ختم کر سکوں تو یہاں پہ پریشر والا ہی سے میں رکھ کے تو میں بھی اس کو چلا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کی ٹائمنگ جو پانچ منٹ کے لیے سیٹ کی ہوئی ہے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ڈی ببل پریشر والا ہی سے میں رکھنے والا ہوں تاکہ میں اپنے ڈسپلی کو بلکل اچھی طرح اس کے اندر جو ہوا وغیرہ یا وائٹ ببل وغیرہ رہ جاتے ہیں تو میں ختم کر سکوں جی تو یہاں پہ جو میرا پریشر والا کام ہے وہ مکمل ہو چکے تو ابھی میں اس کو نکال کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ میرا ڈسپلی کس طرح اوسیو ہو چکا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل سی ڈی مکمل طور پر اوسیو ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھے سے اوسیو ہو چکا اس کے اندر کوئی ببل وغیرہ ہوا یا کچھ بھی غلط نہیں ہوا تو بلکل اچھے سے یہاں پہ اوسیو ہو چکا تو ابھی میں اس کو یہاں پہ آن کر کے چیک بھی کر لیتا ہوں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ میرا اوسیو بلکل اچھے طریقے سے کس طرح اوسیو ہو چکا کتنی صفائی کے ساتھ اوسیو ہو چکا تو یہاں پہ میرا ڈسپلی آن ہو چکا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھے سے پرفیکٹ اوسیو ہو چکا بلکل اچھا اوسیو ہو چکا تو سب دوست میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں شکریہ